یہاں پر عید الفطر کے چاند کی رویت کے حوالے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ ماہرین فلکیاد نے پاکستان میں عید الفطر تین مئی بروز منگل کو ہونے کی پیش کوئی کر دی ہے رویت حلال کمیٹی ریسرچ کونسل کے سیکٹری جنرل خالد اجاز مفتی کا کہنا ہے کہ نیا چاند تیس اپریل یور یکم مئی کی درمیانی شب پاکستان کے میاری وقت کے مطابق ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پر پیدا ہوگا اتوار یکم مئی کی شام گروب افتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں اٹھارہ گھنٹوں سے کم ہوگی جبکہ چاند کا سوری سے زاویائی فاصلہ جو دس ڈگری ہونا چاہیے پاکستان کے تمام علاقوں میں آٹھ ڈگری ہوگا لہذا پاکستان میں شوال کا چاند دوربین کی مدد سے بھی نہیں دیکھا جا سکے گا دین فلکیات کے مطابق سموار دو مئی کی شام غروب افتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں اکتاریس گھنٹے سے بھی زاہد ہوگی دوسری جانگ غروب شمس اور غروب کمر کا درمیانی فرق جو چالیس منٹ ہونا چاہیے وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں نواسی منٹ سے زاہد ہوگا لہٰذا اگر پیر کی شام بادل نہ ہوئے تو چاند پورے ملک میں واضح طور پر دکھائی دے گا یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہی ہیں ماہرین فلکیات نے پاکستان میں عید الفطر تین مئی بروز منگل کو ہونے کی پیش گوئی کی ہے